اسلام علیکم ایریون ویلکم بیک چینل کیسے ہیں آپ سب بلکل چھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی جو ہم دلیل آپ سب کی دعاوں سے بلکل چھیک ہوں آج کا ویلوگ بہت ہی چھوٹا سا ویلوگ ہے سو پلیز وچ تا فول ویلوگ اینڈ لائک ان سبسکرائب می چینل تو جی دیکھیں جی ابھی میں بنا رہی تھی اپنے لیے پراتھا یہ سپرنا میں فرس ٹائم لے کر آئی تھی فروزن پراتھا جو سٹفنگ والے ہوتے ہیں پراتھا پہلے ہی اپنے لیے چینل والی کر ایٹھے ہیں تو چی کو بڑے مزی کے لگے تھے میں نے کہا اور چلیں یہ بھی ٹرائے کرتی ہوں تو بڑے مزے کے تھے چکنل والے اور آلوارے بھی ٹیسٹی تھے ابھی بس میں وہی بنا رہی تھی اپنے لیے کیونکہ ناشتہ جو ہے وہ صبح صبح میں کرتی ہوں اپنے لئے اپنے لئے ایک پراتھا بنایا تھا اس میں نے اوئی نہیں لگایا تھا کیونکہ فروزن پراتھے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی آئل ہوتا ہے تو میں نے آئل بکو بھی اس میں یوز نہیں کیا تھا تو بس وہ کھانے کے بعد ہمیں بنا رہی تھی دوپہ کے لئے کھانا میں بھی بنا رہی تھی مٹن کورما بہت ہی ایسی اور سیمپل سی ریسپی ہے یہ مٹن کورما کی بس میں نے صرف پیاز کو فرائے کیا تھا اور جب وہ فرائے ہو گیا تھا تو پیاز اور ٹوماتر دونوں کو ایک اٹھے میں نے بلینڈ کر لیا تھا اچھا سے ان کا پیسٹ بنا کے اب دیکھ لیں میں نے واپس اس کو پریشر ککر میں ڈال دیا تھا اور اب اس میں میں سارے مسالے آئٹ کر دوں گی وید ایدر کلیسن کا پیسٹ اور جب مسالہ اچھے سے بھوننے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی مٹن اور بس اور پھر جب اس کو بھون لوں گی تو اس کو میں لگا دوں گی تقریباً کہلیں کہ پندرہ سے بیس مین کے لیے تو مزیدار سا کورما جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی مسالہ تقریباً ریڈی ہو گیا تھا تو میں اب اس میں مٹن ایٹ کر دوں گی اور یہ جو آپ کو جو ساتھ لیں نا ایک پتیلی میں پانی نظر آ رہا ہے نا یہ میں نے بچوں کو نہ نہلانے کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ بچے جو ہیں نا بچھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتے سردی لگتی ہیں انہیں اسی لیے نا انہیں نہلانے کے لیے نا میں پھر پانی نا تھوڑا سونے نیم گرم کر کے دے دیتی ہوں تو یہ آپ دیکھیں گوش کو نا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دے کے لیے بھونا تھا اور پھر نا اس میں پانی ڈال کے نا میں نے اس کو پریشر ککر لگا دیا تھا تقریباً تین بلاس پانی میں نے اس میں ڈالے تھے اور پھر میں نے اس کو نا پریشر ککر بند کر دیا تھا اور ابھی جی ارشمان اور اسمائی میں وہ نہا چکے تھے اور اب باری تھی جی آیت کی ارشمان اور اسمائی میں تو بڑے ہو گئے تو خودی وہ نہا لیتے ہیں شکر اللہ کا مجھے ٹنشن نہیں ہوتی تو آیت کو جو ہے میں ہی نہیں ہلاتی ہوں ابھی میڈم کے کپڑے پریش کر کے لے کر آئی تھی اور یہ اپنے کپڑے دیکھ کے اتنی خوش ہو رہی تھی اس کو نا ڈیلی جو میں کپڑے پہناتی ہوں نا میں جب اس کے کپڑے نکال کے لاتی ہوں تو یہ کپڑے دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے کہ یہ میرے ڈریس ہے تو دیکھیں اس نے شاور لے لیا ہے اور اب میں اس کو کپڑے چینج کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں خود فریش ہوں گی اور دن پھر جو ہے نا ہم دپہے کا کھانا کھائیں گے تو آج کی ویلوگ میں بس مجھے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا سمپل سی ریسپی تھی مٹن کورمکی اور اس کے علاوہ میں ابھی بناوں گی نا ریڈ بین سیلیڈ جیسے کہ پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ گرمیاں سٹارٹ ہوگی ہیں تو گرمیاں میں اتنی دپہے میں مست جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ میں سیلیڈ ضرور لیتی ہوں تو روز کوئی نا کوئی ٹپ کبھی کبھی اس ڈیفرنٹ سیلیڈ بھی ٹرائے کر لیتی ہوں اس لیے نا میں آج ریڈ بین سیلیڈ بنا رہی تھی لوبیا کو نا میں نے رات مینہ بھگو کے رکھ دیا تھا اور ابھی نا آیت کو نحلانے سے پہلے میں لوبیا کو بھی اوبالنے کے لیے رکھائی تھی کیونکہ رات کا بھی گویا ہوا تھا تو جلدی ہی اس نے بوائل ہو جائنا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آیت میڈن جی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے کپڑے پہن کے اور پہلے یہ اپنے بال خود بنا رہی تھی پھر اس سے نہیں بنے تو مجھے کہتی ہے ماما میرے بال بنا دو ابھی میں اس کے بال بنا رہی تھی موسیقی اچھا جیے دیکھیں جی گوشت جو ہے وہ بلکل گھر چکا ہے گورما ہمارا ریڈی ہے اور اس ٹیچ پر نے میں نے اس کا فریم فرو کر دیا تھا اور اب جو ہے وہ لاسٹ کارنیشنگ میں نے اس کی کرنی تھی ہری مرچیں ڈال کر اور ہرہ دھنیا ڈال کر ابھی میں اس میں ڈال رہی تھی ہری مرچیں اور یہ دیکھیں ساتھی نے میں نے تباہ بھی رکھ دیا تھا کیونکہ بچوں کو بھوک لگی تھی اور وہ کھانا مان رہے تھے اور یہ اوپر سے تھوڑا سا مینیز میں نے کورما مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور اس نے ایک بہت زبردستی ٹیسٹ آتا ہے بلکل جو مطلب شادیوں والا کورما ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی ہی زبردستی اور سمپل ریسپی ہے اور مزے کے بعد کہ بہت جلدی بن جاتا ہے گی تو یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے اس کو ایک بول میں نکال دیا ہے اور ابھی ساتھ ہی میں جلدی جلدی بس بناؤں گی سیلیڈ جس کے لیے دیکھیں جی یہاں پہ لوبیا جو ہے وہ بلکل بول ہو چکا تھا اور تھوڑا سی اس میں سے میں نے نکال لیا تھا سیلیڈ بنانے کے لیے اور باقی کو میں جب سٹرین کر لوں گے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ڈال کے پریز کر دوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اپنی شرف کا ہشر یہ شیٹ کا جو مجھے جو ہے بتقریبا دو مہینے ہوئیں گے لگائے ہوئے اور بلکل بھی یہ دیکھیں میں اتنی کیر کرتی ہوں اس کے لیکن پھر میں پتہ نہیں کیا مستہ ہے کہ یہ پھٹ جاتی ہے حراب ہو جاتی ہے پہلے بھی شیٹ لگائی تھی تو اسی طرح ہی تین چار مہینے میں اس کا ستیاناز ہو گیا تھا ساری وہ پھٹ کی تھی حراب ہو گی تھی اور ابھی یہ شیٹ لگائی تھی میں نے اور اس کو بھی لگائی تقریبا کہنے دو ڈھائی ماہ ہی ہوئے ہیں اور ابھی یہ بھی پھٹنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو چلیں ہیں اس کا پھر کچھ کریں گے کیونکہ اب ان شیٹ سے میں بہت انگاہ چکی ہوں اب بار بار درہ سے آرڈر کرو اور پھر اس کو لگاؤ اور ٹکنا اس نے پھر بھی دو ڈھائی ماہینے سے زیادہ نہیں ہے ساریٹ یہاں پہ بن گیا تھا ساریٹ کے لیے آپ دیکھ لیں میں نے ایڈ کیے تھے اس میں ریڈ پینز یعنی کے لال لوپیا جسے ہم راجمہ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہلیں آپ اور اس میں ڈال دیا تھا میں نے جاپ کی ہوا پیاس جس کو میں نے پہلے نمک ملے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد دریٹ ٹیماٹر ایڈ کیے تھے اور میکرونیز میں نے اس میں ایڈ کر لیے تھے مسالوں میں میں نے اس میں ڈالا تھا زیرہ پاودر جاٹ مسالہ اور تھوڑا سا کالی میرچ کا پاودر اور نمک ڈالا تھا اور اب اس کے لیے جو سوس بنا رہی ہونا یہ آپ دیکھ لیں میں اس میں سمپل میں نے کیچپ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سانہ صرف آپ کہنے 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے پانی ایڈ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بڑا ہی مزے تھا نا یہ ایک سوس ریڈی ہو جائے گا تو وہ سارا بس میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ بڑا ہی سبتہ سے اسے آپ سیلٹ کہہ لیں یا چاٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو کھانے کے ساتھ بھی بڑا مزہ دیتے ہیں اس پیش چاول اگر آپ بنائے تو اس کے ساتھ یہ بنائے تو یہ بہت ہی مزہ دے گا تو یہ تھا یہ آج کا سیمپل سا چھوٹا سا ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل